اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خائد خان آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ صحت ہزار نیامت ہے اور پروگرام کا ہمارا نام ہے امراض اور علاج میرے ساتھ موجود رہتے ہیں ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب اور باتیں بتاتے ہمیں ایسی جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں تو آئیے ڈاکٹر یاسر عرفات کا استقبال کرتے ہیں اور پی سی او ڈی کے بارے میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ان سے کچھ گفتگو کی تھی لیکن وقت ختم ہونے کے وجہ سے ہمیں اس ٹاپک کو وہیں پر روکنا پڑا تھا تو آئیے پی سی او ڈی کے بارے میں اور ڈسکریشن کرتے ہیں پتا کرتے ہیں کہ بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر کسی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اسے کس ٹائپ کی گزہ لینی چاہیے تو آئیے ڈاکٹر یاسر عرفات کا استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام کے اندر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب پچھلے اپیسوڈ پر جیسا ہے کہ پی سی او ڈی کے اوپر بات ہم کر رہے تھے جو یہ خاص کر کے بیماری عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے ہماری ماں و بہنوں کے اندر ہماری خواتینوں کے اندر ہم نے اسباب جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیوں یہ ہوتا ہے آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ سب سے بڑا اس کی جو وجہ ہے وہ ہے جنگ فوڈ صحیح وقت میں سونا جو نیند لوگوں کو پوری طریق سے نہیں مل پاتی ہے عورتوں کو اور ایکسرسائز کی کمی اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب اسی کو کنٹینیو میں کرنا چاہتا ہوں کہ عورت صاحب اسباب میں اور کچھ آپ جوڑنا چاہیں گے دیکھئے پہلے بھی میں یہ بتایا تھا کہ پہلے کی جو عورتیں اور آج کی جو عورتوں کے درمیان اگر آپ فرق دیکھیں گے تو بہت زیادہ فرق ہے یعنی آج بھی پرانی جو عورتیں ہیں فجر کی نماز کو اڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ سوتے نہیں ہیں کام میں لگ جاتے ہیں مگر آج کے جو لڑکیاں مسلمان ہیں فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک کام وہ لوگ عورتیں جو کرتے ہیں آج کی جو عورتیں جو کرتے ہیں اور موبائل کا زیادہ استعمال جو ہے کنٹینیوز پی رہتا ہے تو یہ پورا جو ہے ایک سسٹم کو خراب کردینے والی چیزیں ہیں یعنی بوڈی کا جو سسٹم ہے تو وردش کی کمی یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے وزن بڑھنے کا اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کھانے کا لائف اسٹل کہ جو ملا جیسے ملا جہاں ملا کھا لیا جب ملا مثال کے طور پر کیا ہے کہ شادیوں میں جاتے ہیں تو پورا ایک پلان بنا رہتا ہے کہ اتنے آئیٹم ان کو کھانا ہی کھانا ہے اس کے پہلے نہیں آنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اٹھے تو چوکلیٹ بیٹھے تو چوکلیٹ اور ادھر سے آپ نے کچھ کھا لیا پاکٹ لے کے کھاتے رہے صبح سے لے کے شام تک تو آج کل تو اور بھی زیادہ ہے کہ آن لین میں فوڈ مانگاتے ہیں تو جو ڈلیشیس تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے کیلوریس بارڈی کے اندر جا رہے ہیں ہم وہ جا کے کتنا فائدہ کرے گا کتنا نقصان کرے گا تو یہ جو ہے وزن کو بھی بڑا دیتا ہے لائی فیشٹیل کو چینج کر دیتے ہیں تو اسے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ جو جنگ فوڈ جس کو میں نے کہا یہ اصل ریزن ہے آج پی سی وڈی فارم کرنے کا اور اس کے علاوہ جو ڈپریشن ہوتا ہے جو لوگ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں وہ بھی صحیح غزہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آئیسے عورتوں کو بھی جو ہے پی سی وڈی فارم ہونے کی زیادہ چانس ہوتے ہیں دوکس اب یہ اس کے اندر ایک اور چیز میرے ریسرچ کے اندر پتا چلی ہے یہ سی وائی ایس تی دوکس اب یہ سی وائی ایس تی کیا ہوتا پہلے بتائیں گے نہیں نہیں یہ اصل میں سیسٹ کو کہتے ہیں آچھا آچھا سیسٹ کو کہتے ہیں پی سی وڈی میں جو میں آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ وڈی کے اندر سس پام ہو جاتے ہیں پھوڑے آ جاتے ہیں پھوڑے آ جاتے ہیں پھوڑے کسی عورت کے اندر آ جاتے ہیں تو اسے کیا دکت ہوتی ہے کیا پریشانی ہوتی ہے یہ کو پی سی وڈی بہت زیادہ پریشان کرنے والی پرابلم ہے کیونکہ عورتوں کو پیریٹس ہونا جس کو منسس کہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر عورت کو مہنے میں ایک مرتبہ ہونا ہی ہونا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو بیماری ہے تو سب سے پہلا جن لوگوں کو پی سی وڈی ہوتا ہے تو ان کے عورتوں کے اندر یہ جو پیریٹس جو ہوتے ہیں تین تین مہنے تک نہیں آتے تین تین مہنے تک پیریٹس نہیں آتے عورتوں کو چھے چھے مہنے ایک ایک سال تک نہیں آتے یا آتا ہے اتنا فلو ہوتا ہے اتنا زیادہ جاتا ہے کہ ہموگلوپن کم ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے پیریٹس کی ابنورملٹی ایک اہم ازباب ہے اس کا اور دوسرا ہے وزن بڑھنا مطلب اتنا وزن بڑھ رہا ہے کہ مطلب وہ کتنا بھی احتیاط کریں وزن اپنے آپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اچھا وزن ایسا بھی نہیں ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے اور طاقت آ رہی ہے بلکہ شیپ شیپ پلس ہو جا رہا ہے تو اس طریقے کا ایک الگ سمٹم ہوتا ہے مردوں کو جیسا موچھی اور داڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں موچھوں کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں پیروں میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک سمٹم ہے اس کے علاوہ ڈپریشن جو لوگوں کو ڈپریشن آتا انکو بھی پی سی اوڈی ہو سکتا ہے اور جو لوگ پی سی اوڈی میں چلے گئے ایسے لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا بوڈی کا سٹکچر چینج ہو رہا ہے سپیٹس بڑ گیا ہے ان کے اندر ہاں ڈپریشن وغیرہ بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں اب جن کو اولاد ہونا ہے یہ پی سی اوڈی ایک بہت جو ہے ریزن ہے جسے اولاد نہیں ہوئی یہ اسباب ہوتے ہیں دوستان بگر کسی خواتیم کو کسی لیڈیز کو یہ پرابلم ہو چکی ہے تو وہ اپنا آپ کو کیسے بچائے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ سمٹمز ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو پی سی اوڈی ہے تو ایک نارمل انویسٹیگیشن کر لیں سکین کر لیں جسے پتا چل جائے گا کہ ان کو پی سی اوڈی ہے یا نہیں کونسا سکین رسول نارمل الٹرہ سونوگرافی جس کو ہول عبدالمن جو ہے الٹرہ سونوگرافی جا کے کر لیں ایک مرتبہ پتا چل جائے گا کہ سسٹ ہے یا نہیں ہے یہ کسلی کتنا ہو سکتا ہے تقریباً چھ سو سے ساتھ سو روپے لگتے ہیں مطلب ایک نارمل کاؤس میں ہو سکتا ہے بیسک ہے ایسا کچھ زیادہ بڑے سی سی ٹی سکین وغیرہ یہ نہ کریں نہیں کریں بلکل نارمل والا بیسک سکین ہے الٹرہ سونوگرافی وہ کریں ٹھیک اس کے علاوہ اگر عورتیں اگر اس کے اندر مقتلع ہو گئی ہیں اور ان کو بچنا ہے اس سے تو یونانی دوائیں بہترین کام کرتی ہیں ماشاءاللہ پی سیوڑی کے لئے ٹھیک تینچار مہنے دوائے کھانے پڑتی ہے کئی پیشنٹ ہیں جو الحمدللہ اپنے ہاسپیٹل میں ایک ایک مہنے کے اندر بھی اچھا ٹھیک ہوئے ہیں مگر ایسے بہت کم ہیں کچھ لوگوں کو تین مہنے بھی لگتے ہیں کچھ لوگوں کو چار مہنے بھی لگتے ہیں پی سیوڑی کا الوپیٹک میں پی سیوڑی کا کوئی علاج نہیں ہے اچھا تو وہاں پر جا کے ٹائم ویسٹ کنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یونانی ہو یا آرودک ہو ان دواؤں کے اندر جو ہے پی سیوڑی ٹھیک ہونے کے پوری چانس سے ہیں ڈوکس صاحب اگر کسی کو پی سیوڑی ہو چکا ہے اور صحیح ٹائم پر اس نے اپنا علاج نہیں کرایا تو پروبلمز کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ وزن بڑھنا یہ رکے گا نہیں یہ بڑھتا چلا جائے گا اور پیریٹس تقریباً دو مینے میں نہیں ہوئے تو چھے چھے مینے نہیں ہوئے تو یہ ساسا نہیں ہے تو کیا ہوگا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا اور چہرے کے بال لانا شروع ہو جائیں گے پیشنٹ اور جن ڈپریشن میں چلے جائیں گی پورا جو بدن جو ہششے پلس ہو جائے گا یہ پروبلم بڑھتی جائیں گی تو ظاہر سے باتے عورت ہے عورت اسی وجہ سے کہتے ہیں ان کو پیریٹس ہوتا ہے تو پیریٹس ان کو آنا یہ نارمل سمٹم ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ پیریٹس لانے کیلئے وہ دوائیں استعمال کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عورت ہی رکھیں ورنہ مرد کی طرح آواز بھی بدل جائے گی مرد کی طرح ڈاڑی اور مچھے آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا ہارمون سے وہ اور بڑھتے چلے جائیں گی تو سب جا الحمدللہ آپ نے سب بتائے گزہ کے بارے میں بتا دیجئے دیکھیں کہ کوئی اگر پرابلم میں ہے اور علاج بھی وہ کرا رہا ہے تو کنٹین ساتھ ساتھ میں وہ گزہ کس ٹائپ کیلئے ہو دیکھئے کھانے سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام چیزوں کے بارے میں خوران میں کہا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ اللہ نے کہا کہ یہ یہ مت کھاؤ تو کبھی بھی ہم جب ڈائیٹ کہتے ہیں کہ کھانے سے زیادہ کون سی چیزیں ہم آوائیٹ کرنا ہے تو آوائیٹ کرنے کی چیزوں میں یہ ہے کہ آپ جنگ فوڈ کا استعمال نہ کریں پھر یہ جنگ فوڈ آگیا بہت بہت دشمن ہو گیا انسانیت کا کیونکہ جنگ فوڈ ہی ایک جڑھ ہے بیماری کی جنگ فوڈ کا بالکل استعمال نہ کریں اور ہیلتی ویجیٹیبول جو بھی ہے ہیلتی فوڈ آپ کھایا چاہے وہ ویجیٹیبول کی شکل میں ہو چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو یا صلاح کی شکل میں ہو یا ویڈیوڈیوڈ کا سوپ کے شکل میں ہو استعمال کریں اور کئی خصم کے فروٹ ملتے ہیں اس کا استعمال کریں تو ہیلٹی فوڈ استعمال کریں اور نان ہیلٹی فوڈ اور جنگ فوڈ اس کو آوائٹ کریں آئیلی ایٹم کم کریں جیسا کئی لوگ جو بھی خاص کر عورتیں کا ہے بہت ٹھیکا مسکا ان کو سب پسند ہے تو کیا ہے تیل میں ڈال کے اس کو سارے پکاتے ہیں ہر خصم کے پتہ نہیں کہ مدب یہ اپنی ہیلپے کیسا کام کرے گا بس ان کو تیس اچھا ہونا چاہیے دکھنے میں اچھا دکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں اور ورزش کھانے پینے کے ساتھ میں ورزش بہت ضرورت ہے جتنا باڈی ویٹ ہے اس پیشن کا تقریباً دس پرسند تو کم از کم کم کریں جس کے لئے واکنگ وغیرہ کریں یا جو ہے بیسک ایکسرسائز وغیرہ کریں کوئی جن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے واکنگ اور بیسک ایکسرسائز ہی وزن کم ہو جائے گا اور جزے سے وزن کم ہوگا انشاءاللہ ان کے پیریٹس پر اگرہ بھی آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہیلٹی فوٹ کھانے سے بھی اور یونانی دواوں کے اندر بہت اچھی میڈیسنز ہیں پی سی اوڈی کے اندر پی سی اوڈی کے وجہ سے جسے ماجون پی سی اوڈی کے لئے یونانی میں بہت اچھے اچھی دوایں ہیں دوایں بے شک ہیں کھائیں گے بہت پیدا کرتا ہے مادم مخابر رحم ہے آرخ مکو کاسنی ہے تو یہ جو ہے بہت اچھے کام کرتی ہیں پی سی اوڈی کے اوپر اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہیلٹی فوٹ آپ استعمال کریں کچھ لوگوں کو اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے پیرٹس رگلر ہو گئے تو اپنے آپ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر نہیں ہو تو کوئی نہ کوئی یونانی حکیم کے پاس ہی کانٹیکٹ کریں کیونکہ مارڈن میڈیسن کے اندر اس کا علاج نہیں ہے حکیموں کے پاس کافی اچھا علاج ہے یا ایرویڈک ہے اس کا اچھا علاج ہے ان کے پاس سے باخی سسٹیمٹک علاج کریں ایک دوا ہے جس کو پیرادیس پلان کہتے ہیں لکشمی تارو اس کا نام ہے تو وہ بہت اچھا کام کرتی ہے پی سی اوڈی کے اوپر کوئی ڈکاش منا کے پینے پہ مگر یہ اگر ڈائریکٹلی ہر بہم استعمال کرتے ہیں کہیں نہ کہیں حکیم یا ویت کے پاس کنسل کرنے کے بعدی یہ دواوں کا استعمال کریں ٹرکس صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پی سی اوڈی کے اوپر بہت اچھی جانکاری دی ٹرکس صاحب مجھے یہ بتائے کہ کب تک کی پی سی اوڈی ہو سکتا ہے عورتوں کو کیا 50 پلس کے بعد میں یا 60 پلس کے بعد میں پرولمم ہوتا ہی ہے پی سی اوڈی جو ہوتا ہے وہ خاص کر کوئی بھی عمر میں ہو سکتا ہے مگر آج کل یہ نوجوان عورتوں کے اندر جس کو لڑکیاں کہتے ہیں عورتوں آنے کے بعد کچھ فرق بھی نہیں پڑتا جب پی ریٹس رک گئے پی سی اوڈی فارم ہو رہا ہے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا مگر جن لڑکیوں کو پی سی اوڈی ہوتا ہے تو ان کا آگے فیوچر ہوتا ہے ان کو اولاد ہونا ہوتا ہے ان کے ایک شیب بننا ہوتا ہے اگر عورتوں کو پی سی اوڈی فارم ہو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا جن کا پی ریٹس رکا ہوا ہے روز صاحب اس سے بدل میں تکلیف کیا ہوتی ہوگی بدل میں تکلیف ملعب ایسے کوئی پین وغیرہ تو ہوگا نہیں ملعب جس کو آپ جا کے ظاہر کریں یہ ہے کہ سکون نہیں رہے گا آپ بے چین سے رہیں گے جب پی ریٹس نہیں آیا جب جو ہے باڈی بڑھ رہا ہے وزن بڑھ رہا ہے فک رہا ہے شیپ لس ہو رہا ہے کیونکہ عورت جو ہے اپنے آپ کو شیپ میں رکھنا پسند کر دی کہ وہ کوئی بھی عورت ہو تو ظاہر سے بدل جب بڑھ رہے گا تو ڈپریشن ہوگا یہ سارے چیزیں جو ہے آتی ہیں اس کے اندر روز صاحب اس بار میں جو بیماری کے بارے میں آپ سے پوچھنے والا ہوں بہت بڑی بیماری ہے بہت زمانے سے لوگ اس کے بارے میں سنتے چلے آئے ہیں اور وہ کئی طریقے کے فارم میں موجود ہے اور وہ بیماری ہے کینسر روز صاحب کینسر کے بارے میں بتائیے کینسر ایکچولی ہوتا کیا ہے کہاں کہاں پایا جاتا ہے بدن کے اندر اور یہ کیا چیز ہے کینسر روز صاحب یونانی کونسپٹ کے مطابق ہماری جو باڈی بنی ہوئی ہے وہ چار خلت سے بنی ہوئی ہیومر سے خلت کہتے ہیں اس کو ہیومر کہتے ہیں اس میں خون بلغم سفرہ سودہ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں اور خون بڑھنے سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں بلغم سے اور سفرہ سے اور جو سودہ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے سودہ کالا ہوتا ہے سودہ کو ہی جو ہے بلیک بیل کہا جاتا ہے اوکی تو یہ جو ہے جب ہم غزائیں کھاتی ہیں اور ایسی غزائیں جس کے اندر کالا پر زیادہ رہتا ہے یا ایسی غزائیں جو ہمارے باڈی کے اندر جانے کے بعد بلیک بیل کو اور بڑھا دیتی ہیں اوکی اور یہ بلیک بیل جم 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 کے جہے ایک کینسر بعد میں وہاں پر کریئٹ ہو جاتا ہے ایکچولی یہ جو کینسر آنے کی اصل وجہ جو ہے وہ بلیک بیل ہے یعنی بلیک بیل جمنے کے بعد یہ کینسر ایک ماہول بن جاتا ہے جو ہے جسم کے اندر کینسر فارم ہو اب لوکیشن کے حساب سے اس کو الگ الگ طریقے سے جو ہے باٹا گیا ہے اوکی اگر وہ کیڈنی میں ہوتا ہے تو اس کو رینل کینسر لیور میں ہوتا ہے تو ہپیٹیک کینسر برین میں ہوتا ہے تو برین کینسر اگر خون میں چلا گیا تو لیکو میان اگر وہ جوڑوں میں آجاتا ہے مون میں آجاتا ہے تو اس کو سارکو ما اس طریقے سے نام دیا گیا ہے میں نے تو جو سنا ہے یہاں تک ہی ہیر میں بھی کینسر ہوتا ہے ہیر کا کینسر تو میں نے اب تک نہیں سنا ہاں اسکن کینسر ہوتا ہے اوکی جو کہ اسکن کینسر ہوتا ہے اور یہ بات وہی ہے ہر چیز وہی ہے کہ بس لوکیشن کے حساب سے ہاں اس کے علاق دو اقسام ہیں ایک ہوتا ہے بینین کینسر جو ایک نقصان نہیں کرتا یعنی تو وہ پھیلتا نہیں ہے جو آرگن میں وہ کینسر آگیا ہے اس آرگن کو نقصان کر دے گا سمجھو کہ کڈنی میں رہا وہ پھیلے گا نہیں بلکہ کڈنی کے فنشن کو خراب کر دے گا اس کو ٹیومر بھی کہتے ہیں اس کو بینین کینسر کہتے ہیں یہ پھیلتا نہیں ہے دوسرا جو کینسر ہوتا ہے اس کو میلگنین کینسر کہتے ہیں یعنی یہ وہ اس آرگن کو بھی نقصان کرے گا اور ہوتے 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 دوسرے سارے آرگن کو آپ نے خبز میں لے لے گا اگر عورتوں کے اندر بریس کینسر آتا ہے تو وہ بریس کے اندر جا کے لنگس میں چلا جاتا ہے پھر لنگس سے ہوتے ہوئے وٹی برہ میں چلا جاتا ہے گون میں چلا جاتا ہے اور یہ ہوتے پھر برین کو بھی آ جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اقسام ہیں تو کینسر ایکچولی جو ہے کہا جاتا ہی ہے سرطان کہتے ہیں یونانی کے اندر یونانی حکیم تو کھیکڑے کو کہتے ہیں یعنی اُس زمانے میں ایک ہزار سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو حکیم جو لوگ تھے وہ لوگ کینسر کو سرطانی کھیکڑا کھیکڑا جس طریقے سے ایک جگہ کو پکڑ لیتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے اور اطراف میں نقصان کرتا ہے اور اگر آپ نے اس کو چھیڑ دیا تو آپ کو چھوڑے گا نہیں اگلے جو کوشن میں پوچھنے والا تھا آپ کو ٹائپس اقسام کے لئے وہ بھی آپ نے بتا دیا دو ٹائپس ہوتے ہیں کینسر کے ایک کینسر کا ٹائپ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے اور ایک کینسر کا ٹائپ جو پھیل بھی جاتا ہے اس کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں وہ بتائیے دیکھ سیمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ وہ کہاں پڑے اگر عورتوں کے اندر ہے تو جو ہے ان کو محسوس ہوگا کہ جو ہے جو بریس ہوتے ہیں ہو رہی ہے یا کبھی فیوریش ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خاصہ کیڈنی کے اندر ہے تو رینل فینشن کو جب خراب کرے گا تو پیرے وغیرہ سوزنا شروع ہو جائیں گے پیشاپ کم ہو جائے گا باڈی کے اندر وارٹر ریٹنشن ہوگا تو اگر لیور کے اندر ہے تو جانڈیس آئے گا اور یورین کے اندر پیلا پناہے گا آنکھیں پیلے ہو جائیں گی تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسے آرگن میں آیا ہے مگر سمٹمس یہ ہے کہ اگر وہ دکھتا ہے زائر سے باتے کچھ لوگوں کو جو سگریٹ پیتے ہیں اور کچھ لوگ جو گھٹکا کھاتے ہیں گھٹکا تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ گھٹکا کھانے سے کینسر آتا ہے سب کو پتا ہے سگریٹ کے دبے پہ بھی لکھا رہتا ہے کہ بھئی تو مت پی لیں اس پہ کینسر آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر اور اگر کوئی موہ کے اندر کوئی سالیڈ دکھائی دے رہا ہے کوئی چیز تو کہیں نہیں کہیں وہ کینسر ہی ہے جو کہ دکھ کے نظر آ رہا ہے اور جو شخص شراب پیتا ہے ریگولر طور پر تو ظاہر سے بات ہے اس کے پوری چانسہ سے اس کو کینسر آنے کے اسی طریقے سے کوئی شخص سموکنگ بار بار کرتا ہے تو اس کو خانسی یعنی سے کاف وغیرہ آئے گا سانس لنے میں تکلیف آئے گی تب جا کے جو ہے ڈیاغنوز کر سکتے ہیں جا کے ایک سرے وغیرہ کر کے کوئی ٹوائلٹ ہے تو کینسر ہو سکتا ہے الحمدللہ بہت اچھی انفرمیشن آپ نے دی حر بیماری کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے کہ یہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور گزہ کیسے ہونے چاہیے گزہ کے اوپر آپ کیا کہیں گے گزہ کے اندر بیس چیزیں یہ ہیں کہ ہماری باڈی کا جو مزاد میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے ایسیٹک باڈی دوسرا ہوتا ہے آلکلین باڈی یعنی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے بلٹ کے اندر پی ہیچ پی ہیچ ہوتا ہے ہوتی ہے ساتھ کی نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو ایسیٹک باڈی کہتے ہیں اور ساتھ کی اوپر چلا جاتا ہے اس کو آلکلین باڈی کہتے ہیں نہ ایسیٹک اچھا ہے نہ آلکلین اچھا ہے مگر مینٹین ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو کینسر ہوتا ہے تو میں انسی ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ کوئی جو ہے پیٹرل بنگ کے پاس اگر جو ہے وہ ماچی سلگاتا ہے آگ سلگاتا ہے تو وہاں پر ایک ماہول بنا رہتا ہے آگ لگنے آگ لگنے بلاس ہونے گا کسی طریقے سے بارش کا ایک موسم ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے اگر ہم آگ بھی لگانے کی کوشش کریں تو آگ لگتا نہیں تو ایسیٹک جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر یہ پرورش پاتا ہے یہ پھائلتا ہے اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اس کو پھیلائیں اور آلکلین باڈی کے اندر کینسل کم پھیلتا ہے یا نہ پھیلتا ہے تو ہماری باڈی کو ایسیٹک سے آلکلین کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جیسے میں نے آپ کو بلا کہ صبحوں میں ایک مرتبہ جو ہے پانی میں جیسے اٹھیں لیمن کے کچھ خنچلے ڈال کے پی لیں اس سے باڈی جو ہے آلکلین ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ویجیٹیبل سوپ کا استعمال کریں اسے بھی آلکلین ہو سکتا ہے یا یوٹیوب کے اندر بھی ایویلیبل ہے کہ کیسا ہمارے باڈی کو آپ جو ہے آسیٹک سے آلکلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے باڈی کے اندر اللہ نے ایک طبیعت رکھا ہے طبیعت جس کو فائیسیس کہتے ہیں انگلیش میں ہم روز مارا کے باتوں میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے ایکچولی طبیعت یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بلٹ رکھی ہے ہمارے اندر جیسے ہم پیدا ہوئے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو طبیعت کیوں رکھ دیا اور یہ طبیعت جو ہے کبھی بھی آپ کا واشمن کا کام کرتا ہے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا یا کوئی کینسر نہ ہو تو یہ طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو طبیعت کو ٹھیک کرتی ہے جو ہمارے واشمن ہیں گھر کے اگر اس کو ہم صحت مند کر دیں تو چور نہیں آسکتا اسی طریقے سے اگر طبیعت کو بھی اگر ہم ٹھیک کر دیں تو طبیعت خود کینسر کو بھی ٹھیک کرنے کے خابل ہوتی ہے جزاک اللہ ڈراث صاحب یہ بتائیے کینسر کا جو علاج ہے اس کے بارے میں کچھ اور بھی سوالات تھا میں آپ سے پوچھوں گا ڈراث صاحب کینسر اگر ہو جاتا ہے کسی کو تو اس کا صحیح علاج کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا دیکھو پہلے میں آپ کو بلوں کہ امیونیٹی پاور خوت مناعت اگر اچھی رہے تو کینسر ہوگا نہیں کینسر کو مارتا ہے وہ خود مارتا ہے طبیعت کو اگر آپ نے ٹھیک کیا وہ خود بھی جو ہے کینسر کو پھیلنے نہیں دے گا جس کے وجہ سے آپ کو اچھے فروٹ اچھے ویجریبول اچھی جڑی بوٹیاں آویلیبول ہیں جس کو آپ کھا سکتے ہیں ہاں اگر کینسر سیڈ سٹیج یا فور سٹیج پہ چلا گیا ہے اور اگر کوئی آرگن کو پورا متاثر کر چکا ہے تو اس کو سرجری کے لیے ریمو کرنا ضروری ہے اگر الوپیٹک میں دیکھا جائے کیمو تھراپی کرتے ہیں کیمو تھراپی کرنے سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کیمو جو ہوتا ہے وہ صرف کینسر کو نہیں مارتا بلکہ ہمارے بلٹ کے اندر موجود اچھے چیزوں کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پیشنٹ کو اور زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے تو کیمو تھراپی ایک علاج ہے یہ آپ کی چوائس ہے کر بھی سکتے ہیں آپ نئی بھی کر سکتے ہیں مگر اپنے باڈی کو ہیلتھی رکھنے کے لیے آپ ایسے جڑی بوٹیاں کا استعمال کریں جو کینسر کو پھیننے سے روک سکتے ہیں اور کیا کیا علاج ہیں اس کے اندر جو کیونکہ آج کے زمان ترقی کرتا جا رہا ہے تو اس میں کچھ نئی طریقہ آئی ہیں آج کا ایسے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو بھی انٹی کینسلسلسل پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کینسر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کینسر کا سب سے بڑا جو ریزن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رات میں کام کرنا اور دن میں سونا کیونکہ ہمارے باڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو میلیٹونین کہتے ہیں جو کہ جب رات کے سونے کے اور سو کے بھی ڈیپ سلپ جب چلے جاتے ہیں تب یہ میلیٹونین فارم ہوتا ہے اور یہ انٹی کینسر ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ پورے بلٹ کے اندر آٹھ گھنٹے جاتا ہے اور کینسر کے سر اس کو مار دیتا ہے یہ باڈی خود طبیعت پریڈیوز کرتی ہے مگر ہم نیا سونے کی وجہ سے یہ ہارمون ہمارے باڈی کے اندر فارم نہیں ہوتے جس کے وجہ سے بیماری اور بڑھتی ہے سات گھنٹے اگر وہ رات میں سو جائے ٹھیک سے ہیلتی غزائیں استعمال کریں آلکلین غزائیں استعمال کریں اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو جیسے بولا کہ یونانی کے اندر کافی اچھی دمائیں ہیں وہ استعمال کرنے تو فائدہ ضرور ہوگا مگر جس کی موت لکھی ہوئی ہے کینسر سے وہ تو کینسر میں ہی مرے گا مگر مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑنا ہے پوری کوشش ہماری علاج تک جو ہوگی ہم کریں اسی طریقے سے ریڈیئیشن ایک علاج ہے اگر خدا نہ خاصا کچھ لوگوں کو ٹنگ میں آ جاتا ہے یا ٹکس میں آ جاتا ہے گھٹکہ کھانی کی وجہ سے تو وہ ریڈیئیشن بھی علاج ہوتی ہے مگر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں خالی صاحب کہ ہم بیماری آنے کے بعد اس کی علاج کے پیچے دوڑتے ہیں کیوں ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم کینسر آنے سے پہلے کیسے روک تھام کریں کیوں ہم ساتھ گھنٹے آرام سے اچھا آج جو ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے جو بھی ریڈیئیشن ہوتے ہیں موبائل کا استعمال وائی فائی کا استعمال کمپیوٹر کے سامنے بہت زیادہ بیٹھے ہوں گے تو ایک انرجی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں پاسیٹیو آئینز فارم ہوتی ہیں اور باڈی کے اندر نگیٹیو آئینز کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ نگیٹیو آئینز نیچر میں آیویلیبول ہوتا ہے اگر کوئی شخص نیچر میں گھومتا ہے آکسیجن لیتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر نگیٹیو آئینز فارم ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو ہیلتی رکھتے ہیں جو زیادہ تر کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ تر ہر خسم کے ریڈیئیشن کے سامنے ہیں وائی فائی میں لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پوزیٹیو آئین فارم ہوتے ہیں اور یہ پوزیٹیو آئین ہی بلٹ کے اندر جا کے کینسر کو فارم کرتی ہیں جزاک اللہ رکھ سب تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا خدرت کا جو سسٹم ہے جب بھی ہم اس کے سسٹم کو دس بیلنس کرتے ہیں چاہے وہ اپنے فائدے کے لیے یا کیسے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سیدھی بات یہ ہے وہ کینسر فارم کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کی جو صحت اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے آپ اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں واقعی میں تو جنگ فوڈ کو ایوائیڈ کرنا پڑے گا آپ کو جو نین کا جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کو صحیح وہ رکھنا پڑے گا کہ آپ کو کم سے کم سات آٹھ گھنٹے آپ آرام سے سویں پھر دکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک جو سیل ہوتا ہے وہ ڈیپ جب آپ سو جاتے ہیں تب وہ فارم ہوتا ہے کیا رو سب ملوٹینیر ہورمون ملوٹینیر ہورمون جو کہ پینیل گینٹ سے فارم ہوتا ہے جی تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جب بھی ہم لوگ اپنے نیچر سے آلق ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری بیماریاں ہمیں گھیرتی ہیں تو ناظرین وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرنے کا لیکن اگلے اپیسوڈ میں ہم کچھ ایک اور ایسی بیماری لے کر آنے والے ہیں جس کے بعد میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگلے اپیسوڈ تک کا انتظار کیجئے آپ ہی مجھے دیجئے اجازت اور اخی اپنے خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں